ذکر اللہ کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک ذکر فی الضرورت نمبر دو ذکر فی العادت نمبر تین ذکر فی المحبت سبحان اللہ اب ان کی تعریفیں بھی سن لیں ذکر فی الضرورت وہ ہے اس ذکر کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے حصول کے لیے ذکر کیا جائے یعنی اگر بندہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرمائے یا وہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ کریم مجھے صاحب اولاد کر دے یا وہ بندہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ کریم مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اس کو ذکر فی الضرورت کہتے ہیں اور ذکر فی العادت وہ ذکر ہے جو کہ ذکر کرنے کی ایک عادت ہو جیسے فرشتے اپنی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کو ذکر فی العادت کہتے ہیں اور ذکر فی المحبت وہ ہوتا ہے جو کہ خالصتا بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی تمہے کے یعنی اس کو نہ تو وہ جنت کے حصول کے لیے ذکر کرے اور نہ ہی وہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ذکر کرے صرف اور صرف خالصتا وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو ذکر فی المحبت کہتے ہیں سبحان اللہ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی راتیں گزر جاتی ہیں سجدے اور قیام کی صورت اللہ